آج ہم اس بیڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس اچھا میت کی کہانی جس نے کبھی اپنی حال نہیں مانی اور اپنی محنت اور لگن سے آخر میں بھی اپنی لچ کو پرابط کیا ہے یہ معاملہ ہے ساہ جانفور کا جہاں کئی بار ہتاسہ انہیں راستہ کے بھاو میں من میں آئے پر انہوں نے اپنے حوصلے کو کبھی دگنی نہیں دیا ٹھوکر کھا کر مایوس ہونے کے بعد خود کو پھر ایک مجبوط انسان بنا کر آگے بڑھنے کی سنکلپ لیا پوری لگن کے ساتھ محنت کی پریچھا دی اور بامن سال کی عمر میں ہریوم نے سچھا میتر سے سائے گدہ پا کے روپ میں پراتھمی کے بدحالے میں نوکری پالی سنیوار کو جاننگ لیٹر بھی مل گیا ان کے گھر میں خوشی کا مہاول ہے گاؤں والوں کے ساتھ رشتے دار تک مبارک بات دینے آ رہے ہیں سندھولی کے گرام کرکور نواسی ہریوم نے دو یا چھے میں سے چھا میتر کے روپ میں پراتھمی کے سکول کو جوائن کیا تھا پیتے اس روپے کے علپ ماندے میں پوری محنت کے ساتھ اس سکول میں سے چھڑکار کیا دو یا چودے میں ٹی ای ٹی پاس کی سمائی جن ہونے پر بارہ کلا کا پراتھمی کے سکول ملا لیکن سمائی جن ریست ہونے کے بعد سبی سے چھاند روپ پر ایک پہاڑ سا ٹوٹا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی حال نہیں بانی ٹی ای ٹی کے بعد انہوں نے لکھت پریچھا پاس کرنے کے لیے اس میں آویدن کیا اس نے پریچھا دی لیکن وہاں بھی قسمت ان کی ٹوٹی اور کچھ نمبر سے وہ فیل ہو گئی انہوں نے پھر بھی حال نہیں بانی اور پنر مولیانکن میں انہوں نے آویدن کیا کوڈ کا دروازہ بھی کھٹ گٹایا اور اب جا کے پنر مولیانکن میں ان کا ریجلٹ سنسودت ہو کے وہ تین ہو گیا یعنی کہ وہ اس پریچھا میں پاس ہو گئے اور اب جا کے سنیوار کو ان کو نکتی پتر مل گیا ہے اٹسٹھ اہار پانسو سچک بڑھتی کے پنر مولیانکن میں پاس ہوئے یہ اس اچھا میتر بھامن سال کے عمر میں سہائے کا دعاپک بن گئی نشری طور پر اس اچھا میتر نے یہ سبی کو سندیج دیا ہے کہ اگر لگن و محنت سے کار گیا رہ جائے تو کبھی بھی نراسہ ہاتھ نہیں لگتی ہے منجل کو ہمیں سہ پا لے دیں یہ ان سچھا میتر کے لیے بھی سبق ہے جنہوں نے اس برم پرستتیوں میں بھی غلط قدم اٹھا لیے ہیں اس کے بعد جب ہم دوسری خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے سچھا میتر کی ہے جو کیندری منتری کے ہاتھوں سمبانت ہوگی سچھا میتر سنگیتہ نام ہے ان کا سیدارت نگر کا اماملہ ہے سیدارت نگر جنپت کے برڈ پور بلوک چھیتر کے پاتھ میں ویڈالے برگ دوا کے سچھا میں سنگیتہ چودری کو مانف سنسادر وکاس منترہ لے دوارہ تیرے مارچ یعنی کل آئی آئی ٹی نئی دلی میں سمبانت کیا جائے گا اروندو سوسائیٹی کے تفتہ دان میں اٹھارے راجیوں میں آئیویت نوچار کارکرم کے تحت پردستنی سچھا میں سونی نوچار کارکرم کے تحت اتھار پردیس کے نوچاری لاکھوں سچھکوں نے پرتبھاگ کر اپنے ہنر کو پردست کیا تھا جس میں کل چھے سو لوگوں کا چین ہوا صرف اتھار پردیس سے ہی سرسر سچھکوں کا چین ہوا ہے جس میں سیدارت نگر جنپت کی ایک سچھا میں سنگیتہ کا بھی چین کیا گیا سنگیتہ کو آئی آئی ٹی نئی دلی کے سباگار میں کیندری منتری پرکاس جاویٹ کر دوارہ تیرے مارچ کو سمبانت کیا جائے گا سچھا میتر کو کیندری منتری کے ہاتھوں سمبانت ہونا سچھا بیواغ کے لیے گرب کی بات ہے اس سمبان کی جگہ سنگیتہ نے اسطحان پا کر پردیس میں اپنے جنپت سچھا بیواغ کا مان بڑھا ہے اس کے بعد جو تیسری خبر ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں وہ بڑی حاجسد پت ہے حسیقی بات ہے لیکن اس کا جواب آپ کو خود کمنٹ کر کے نیچے بتانا ہے عجیب پرتاب سنگی نے آرچہ سہیتہ میں بھی سچھا میتر کو ان کا مان سمبانت پورا پاپس دلانے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آرچہ سہیتہ میں بھی گھوٹنا ہوگی بتائیے اب اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ آرچہ سہیتہ بھی پرمیشن لینے کے بعد گھوٹنا ہو سکتی ہے یا نہیں آپ خود سن لیجئے ایک فون پر انہوں نے بہارتہ کی تھی اس کے دوران انہوں نے ایک سچھا میں سے کیا کہا آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا کمنٹ کر کے دیکھیں سنیے اس بھی ہلو ہاں بھی آرچہ نمستے ہم گورپور سے سبرمنجن رائے بات کر رہے ہیں ہاں گورپور سے سبرمنجن رائے سکھا میت بات کر رہے ہیں عجیب پتاب سنگی بہت رہے ہیں بھئی آرچہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا ہوا کی سرکار گھو سڑا نہیں کی کیا کمی رہ گئی کی کل کرے کی سرکار اب تو بھئی آچہ سنگیتہ بھی تو لگ گئی ہے لوگ کر رہے ہیں جی 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 ہم ساریس گھنٹے کے سرکار نے دے دیا کو دے دیا ہے جی جی تو کل ہو جائے گی بھئی آ کل ہو جائے گی کٹک بھئی آ سام تک کی منو دینے میں دین بھر میں ہو جائے گا پار سام تک کٹائم دیا ہے جی بھئی آ ہو جاتا تو بہت مہربانی رہتی یا لی جی کہ سب لوگ ٹینسن میں آ گیا ہیں ایک دم چھیک چھیک بھئی آ